بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے آپ کی دعا سے ہم بھی خیریت سے ہیں جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن انین کی ریسپی چکن انین بہت ہی اچھا بہت ہی ایزی بننے والی ریسپی ہے آدھا کلو مرگی کے حساب سے ہمیں ایک بھر کے ٹیماتر کی پیوری چاہیے ایک پیالی ہمیں پیاس کی چاہیے چوپ پیاس چاہیے اس کے علاوہ ایک پیاس کو ہمیں اس طرح سے پیسز میں کر کے رکھنا ہے بڑے بڑے پیسز میں اس کے علاوہ ہلی مرچیں چاہیے ہمیں پانس سے چھے ہرا دھنیا ہمیں اپنی مرچی سے چاہیے زیادہ ڈالیں تو زیادہ لے سکتے ہیں مسالوں میں جو جو ہمیں چیزیں چاہیے کالے مرچیں پیسی لیے ہمیں چاہیے آدھا چمچہ دھنیا پوڈر ہمیں ایک چمچی بھلڈی پوڈر ہمیں چاہیے ایک چمچہ ریڈ چلی پوڈر ہمیں ڈیر چمچہ چاہیے کیونکہ ریڈ چلی کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں ہزوے زائی کا نمک چاہیے ایک چمچہ گرم مسالہ چاہیے اس کے علاوہ دو چمچے ہمیں لیمن جووس چاہیے دو چمچے ہمیں ادرک لسن کا پیس چاہیے اور ہزوے زرورت تیل چاہیے چلیں تو ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کریں بیل آئیکن دبانے سے آپ کو میری ریسیپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیو سچھی لگے تھا ہم سب دیں جی تو آدھا کب تیل اس میں جا چکا ہے اب اس میں لسن ادرک کا پیس جا رہا ہے ہمیں اس میں آدھا چمچہ لال تیسری بھی ملچیں ڈالنی ہے اور ہم اس میں لیمن جوز ڈالنے ہیں لیمن جوز اور لال ملچیں ڈالنے ہیں ہم اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس کے بعد اس کا جو کلر آئے گا سکننے وہ اچھا ہے گا میں جو زندگی تو ٹھیک ہے اور ہمیں ملچیں ڈالنے ہو لے گی ہمیں ہمیں اس میں چکن ڈال لیں گے دلنے ہیں پس سے پہلے ہیں پس سے پہلے ہیں ہمیں چکن ڈال لیں گے چکن پر اپنے چکن چکن میں ملکھا ہوں چکن میں ملکھا ہوں چکن میں پیاز 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 کچھے سی mix parہ اے پھر چھوٹا مزرے پھر چھوٹا مزرے پھر چھوٹا اسے نکر رنگی میں مکس کرنے سے ڈالکھی مزرے پھر چھوٹا مزرے پھر چھوٹا دیں ملتے ہیں اے نمک ملتے ہیں کوئیم ملتے ہیں اور ملتے ہیں ہصولے ارمک لائل ملتے ہیں ہلو گرنیا پاورت لائم ملتے ہیں یہ م 어� advocacy ہوگی یہ ہے اور ہم میں ایسے ایسے کا دریاز فلیق ہے ہو کرےabilir چکن کے ساتھ چکن کے ساتھ اچھا سا بننے والا ہے شکن کے ساتھ چھوٹا ہεις اٹھو میں چھوٹاitals کے لازرچوں کے ساتھ چھوٹا ہائے چھوٹا کے ساتھ چھوٹا ہی Lana چلدی گل جاتی ہے یہ ملاد کیا ہے اس میں آج ایک اچھا سا بوائل اس کے بعد ہم اس کو کیپ کر دیں گے میڈیوم فلیم پہ زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے میڈیوم فلیم پہ کریں گے ہمیں بوائل اس میں آنے لگیا تھوڑا تھوڑا بس اب ہم اس کی سیم کرنی ہے میڈیوم اور یہ ہم نے کیپ کر کے رکھ دیا ہے اب ہم اس کو 8 سے 9 منٹ بات ہی چیک کریں گے جی تو اب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں اور دیکھیں آپ کتا زبادہ خلر آیا ہے اس کا بس اب ہمیں کیا پڑھنا ہے اس نے بس اب ہمیں کیا پڑھنا ہے بس اب ہمیں کیا پڑھنا ہے اگر آپ زیادہ مچائیں تو آپ رکھ سکتے ہیں زیادہ میں نے نورمال بیویی رکھتی ہے ٹھیک ہے چھکاں اس کی آل موسٹ ہے اب ہمیں اس نے ہمیں دالیں گے ہمیں ملچیں بنا کٹی بھی دالیں گے یہ انیان کے جو میں نے پیٹے بس پاتھ کے رکھ کے دی دیگیاں یہ دالیں ہمیں ہمیں بہت اچھا فیور آئے درس کا بہت مزے کی لگے مکس ٹھیک ہے اس کے اندر ڈال کے اندر ڈال کے انیان ہمیں اس کو پکانا ہے پانچمنٹ تر تاکہ انیان جو ہے اس کا فلیور میں چھو جائے ٹھیک ہے بس پانچمنٹ اس کو بھون دیں گے اسی طرح سے تھوڑا سا ہرہ داریاں پھر سیدھر کریں گے یہ دیکھیں اور سب سے لاکھ میں ہمیں اس میں گرم ہسارہ شامل کرنا ہے یہ ہمیں گرم ہسارہ شامل اور بس اس کو ہمیں بلکل لوپ لینگ پہ کیونکہ ہمیں جو پیاز ہے اس کو ہمیں بلکل بٹھانا نہیں ہے کھڑی کھڑی رہے بس پانچمنٹ بات چیک کرتے ہیں ہم کیا زبردست ہماری چھکن لگ رہی ہے کلر آپ دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے اس کا بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس میں سے چلیں تو ہم اس کو سرپ کرتے ہیں جی تو آپ دیکھیں ہماری زبردستی چکن انین بلکل تیار ہے وہ بہت مزی بہت ٹیسٹی بنی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی ریسیپی ہے اسلام علیکم موسیقی 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 موسیقی